اسلام علیکم جی بی برز کیسے ہیں ویلکم ٹو نیلز کیچن تو جی بنا رہے ہیں آج دہی بندی کی ریسپی بہت ایزی ریسپی کے ساتھ آج آپ کو بندی بنانا سکھاؤں گے اسی ریسپی سے آپ دہی کی بھلیاں بھی بنا سکتے ہیں بڑے بڑے سے آپ اس کے بھلے بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان بنیں گے رمضان قریب ہے تو افتاری کا جو دستر کھانے وہ اس ریسپی کے بغیر آئی تینک کے بلکل دورہ رہ جاتا ہے تو آج آسانی سے جی گھر میں بنانا سکھیں بندی بلکل سپیشل اچھے گی کے اندر بندی بنانا سکھیں اور اسے آپ سیو کر سکتے ہیں آپ ون ٹو ٹو ہنس کے لیے رام سے سیو کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ آج آپ سے دہی بلوں والی بندی شیئر کروں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اسے بنانا ہے تو چلیئے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ ایک باول لے لیا ہے ہم نے آپ کیا کرنا ہے جی اس میں ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے تو بہت ہی آسان سی ریس اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں تھوڑے سے بیسن میں کتنی زیادہ بندی ہم نے یہاں پہ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے 3.5 ڈیبل سپون بیسن لینا ہے یہاں پہ دیکھ لیجی آپ 3.5 ڈیبل سپون ہم نے یہاں پہ بیسن لے لیا اب اس میں سپائسیز جو جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس میں نمک 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اجوائیں جائے گی 140 ٹی سپون اچھا جی اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے جی اس میں جائے گی ریڈ چیلیز تقریباً 1 ٹی سپون اور ساتھی جی اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے تقریباً تقریباً half ٹی سپون کے قریب سوڈا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا پینچ زیادہ ایڈ کر دیں آپ اس میں تو یہاں ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے آپ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اچھا یہاں پہ نا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں پہلے جب ہم اس میں پانی مکس کریں گے تو یہ تھوڑا سا ییلو کی طرف چلا جائے گا اس کے بعد جب ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے بیٹ کرنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی تقریباً ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹس کی ہے اسی طرح چمچ سے ہینڈ کے ساتھ اب اسے بیٹ کرتے رہیں تقریباً ٹونٹی منٹس پھر یہاں دیکھیں یہ ییلو سے چلا جائے گا آف وائٹ کی طرف اس طرح سے ییلو نہیں رہے گا آف وائٹ کی طرف اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں اتنا ٹھیک رکھنے آپ نے اسے اس سے زیادہ پتلا مت کریں نہیں تو آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا بوندی کا یا بھلیوں کا دہی بھلے والی جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس طرح سے آپ اس کو سرکولر موشن میں جو ہے نا سرکولر موشن میں اچھے سے بیٹ کریں گے اور یہاں دیکھیں جب یہ آف وائٹ سا کلر اس کا آ چکا ہے اور یہ بلکل پھول چکا ہے اچھے سے پانی پہ ڈال کے آپ چیک کر لیں گے دیکھیں گے اس طرح سے نیچے نہیں جائے گا پانی کے اوپر تیارنا شروع کر دے گا بیٹر اس میں ان کے بوندی بنانے کے لیے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب کیا کرتے ہیں اسے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ہم بوندی بنانا سٹارٹ کر دیں گے اور ایک سائیڈ پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پائپنگ بیگ میں اسے بھر لیجئے اور ڈیزائر کے مطابق آپ نے پتلی بنانی ہے تو آپ پائپنگ بیگ کو تھوڑا باری کٹ کر لیں اگر موٹی بنانا چاہ رہے ہیں بوندی تو تھوڑا موٹا کٹ کر لیں اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اب بنانا سٹارٹ کریں گے جی بوندی تو صرف اس کی جو ٹائمنگ وہ بیٹ کرنے کی ہے کوشش کریں تھوڑی دیر آپ بیٹ کر لیں تھوڑی دیر گھر میں کسی اور کو بیٹ کرنے کے لیے دے دیں تو یہ تھوڑی سی گیم بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا جو ہے نا مزے مزے والی ریسپی ہے کہ یہ لو آپ بھی بیٹ کرو آپ بھی بیٹ کرو اور آپ کا کام ہو جائے گا یہاں آئیل گرم ہو چکا ہے اب جی یہاں پہ بوندی بنانا سٹارٹ کریں گے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فوراں سے پھول کے اوپر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ویٹر بہت زبردست ریڈی ہوئے اب جس سٹائل میں جس شیپ میں بنانی ہے بوندی بنائیں موٹی والی بھلیاں بنائیں آپ گول بھلیاں بنائیں جو بھی بنانے ہیں نا آپ اس سے بنائیں بہت آسانی سے بنیں گے اور اچھے بنیں گے سپیشل ہے جی یہ بوندی گھر میں ریڈی ہوئی ہوئی سپیشل بوندی جیسے ہم کہتے ہیں نا بالکل اچھے گھیمیں جو گھر میں ہم بناتے ہیں وہ والی بوندیاں سپیشلی آؤٹ آف کنٹریز میں جو ہے نا بیبرز ان کے لیے بہت زبردست یہ جو ہے ریسپی ہے آپ اسے گھر میں ٹرائے کریں بہت آسانی سے بن جاتی ہیں یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی جس جو ہے نا تھوڑی سی ٹیکنیک ہوتی ہے ان کو بنانے کی اگر آپ کو آ جائے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ جو چیز آپ کو مشکل لگے نا اس کو ٹرائے کریں تو اس سے نا آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوتی ہیں کاموں میں اور آپ کے کام آسان ہوتے ہیں تو ہمیشہ مشکل چیزوں کو آسان بنانا سیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جس جو ہے نا ہم نے اپنی سوچ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں مشکل ہیں تو اب یہاں پہ جی کیا ہے کلر آ گیا اس کا بڑا ہی مزے دار سا اوریجنل بیشن جو ہوگا نا اس کا کبھی بھی ڈارک براؤن کلر نہیں آئے گا اس طرح سے یالو یالو سا کلر آئے گا دیکھیں اس میں ہم نے کلر بھی ایڈ نہیں کیا ہے بڑا ہی مزے گا سا اس کا کلر آیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی بوندی ہے ہماری ریڈی ہے کرسپی بوندی ہے یہ بلکل تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی تو اسے پانی میں ایڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو یہاں دیکھ لیجئے جی بوندی ریڈی اب آپ اسے پیکٹس بنا کے رکھ سکتے ہیں تو جب چاہیں اسے استعمال کریں بڑی ہی کرسپی بوندی ریڈی ہوئی ہے ما شاء اللہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چیک کریں اس کا یہاں پہ جی میں نے نیم گرم تھوڑا سا پانی لیا ہے اب کیا کرتے ہیں پانی میں اسے ڈپ کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے بعد جلدی سے اس نے ریڈی بھی ہو جانا ہے کیونکہ بلکل تازہ بوندی ہے تو اب یہاں جیسے یہ اچھے سے پانی میں پھول جائے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو تب تک ہم یہاں پہ دہی ریڈی کر لیتے ہیں جس دہی میں ہم نے اسے ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں کوئی بہت سپائسی دہی نہیں بنا رہی تو یہاں پہ میرے پاس دہی ہے ہاف کے جی دہی لے لیا ہے ہم نے اب اسے اس طرح بول میں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے جس سے نا آپ کی یہ والی جو دہی بوندی ہے نا بہت اچھی جو ہے نا دہی بڑے اس طرح کے بڑے مزیدار سے دہی بڑے بنیں گے بہت ہی اچھے تو اچھے کراچی میں سٹائل کی بہت چیزیں ملتی ہیں تو تھوڑا چٹ پٹا وہ لوگ کھاتے ہیں نا تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ وہاں پہ ملتی ہیں اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا تھا دہی میں بہت زیادہ گاڑا دہی تھا تو اب اسے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ دہی اور منز کے دھنیا اور پودینے کے چٹنی فریزر میں رمضان وغیرہ کے لیے میں سیو کر کے رکھ دیتی ہوتی ہوں تو اب یہاں پہ ہری میرچے ہیں اس میں اور دھنیا اور بوندی دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ایڈ کرتے جائیں گے اس میں اس طرح سے پانی نکال لیں گے اور بوندی کو آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ریزلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی بوندی ہو چکی ہے یہاں پہ دھئی بڑوں والی پونم کا جی میرے پاس یہاں پہ چھاٹ مسالہ ہے اسے میں نے امتیاز سے بائی کیا ہے فرسٹ ٹائم لیا ہے میں نے کہا اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے تو نیشنل یوز کرتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے پونم کا چھاٹ مسالہ لیا ہے تو اس میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا تو اب یہاں پہ اسے میں پلیٹس میں ڈال لیتی ہوں جس طرح آپ نے سرونگ بنانی ہے ٹو پرسن ون پرسن تو یہاں میں نے ون پرسن سرونگ بنا لیا ہے اس کی اس طرح سے بنا کے آپ جی رمضان کی پہلے سے بنا کے رکھ لیجئے تو ما شاء اللہ سے ریسپی ہماری ریڈی ہے ویڈیو جی لگے آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جی بہت زیادہ رمضان میں اس دفعہ اپنے سب نے میرے لئے بھی دعا کرنے ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں گی انشاءاللہ سب کا رمضان اچھا گزرے اللہ حافظ